السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام جیسا کہ آپ کے سامنے پیش ہے سیرت حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹکنیکی وجوہات کی بنا پر ابتدائی حصہ نشر نہیں کیا جا رہا ہے ہم اس پر معذرت خواہ ہیں امید کے آپ ہمیں معذور سمجھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا ہار اٹھا کر کے اپنے ایک رشتے دار بعد روایات میں ہے کہ حضرت ابو العاصم نے ربی کے بھائی کنانا ابن ربی کے دریے بھیج دیا جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ مسند احمد حسن ابو دعود وغیرہ میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس لیے کہ آپ کی بیوی حضرت خدیدہ آپ کو یاد آئی ایسا آپ کم کیا کرتے تھے لیکن اپنی بیٹی کی محبت اپنی بیوی کی پرانی یاد ہیں وہ یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گدارش کی کہ اگر تم چاہو تو یہ میں اپنی بیٹی کا ہر اسے واپس کر دوں اور تم اس کے قیدی کو چھوڑ دو مسلمان خوشی خوشی رادی ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاصم بن ربی سے کہا کہ لیکن جانے سے پہلے مجھ سے مل لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترہائی میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ میری بیٹی کو میری طرف آنے کی اجازت دے دینا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ کی جیسے آگے آئے گا دوسری اولاد تو آئی لیکن حضرت وہ نہیں آئی تھے تنانچہ وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے یہ حضرت ابو العاصم بن ربیع مکہ مکرمہ چلے گئے یہ غضوے بدر کے ایک مہینے کے بعد کا واقعہ ہے یعنی دوسری ہجری گدری جو آخر میں تھی تیسری چوتھی پانچویں چھتھی اور بعد روایات میں ساتویں یعنی چھ سال کے بعد وہ کوئی قافلہ لے کر کے شام کی طرف جا رہے تھے تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کے اوپر حملہ کیا جب وہ دیکھے کہ اب قافلے کو بچا نہیں سکتا میں میں خود بھی گریفتار ہو جاؤں گا وہ قافلے کو چھوڑا سارا مال ان کے حوالے اور چھپ کر کے بھاگ نکلے اور کہاں چلے ہیں مدینہ مونورہ چلے آئے اور بگیر بتائے ہوئے حضرت زینب کے دروازے پر رات میں دستک دیتے ہیں زینب کہتی ہے کون کہتے ہیں ابو العاص کہتی ہیں مسلمان ہو کر کے آئے ہو کہتے ہیں نہیں تمہاری پناہ طلب کرنے آیا ہوں حضرت زینب پرانی محبت جاگ اٹھی ان کے بچے بھی ہوتے زینب کے ساتھ ہیں حضرت زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پناہ دیتی ہوں لیکن رکھو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تھے جیسا کہتے ہیں انتبرانی وغیرہ میں یہ روایت ہے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا تو اپنے گھر سے یا عورتوں کی سف میں کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میں زینب بنت محمد ہوں اور میں ابو العاس ابن ربیع کو پناہ دے رہی ہوں تم لوگ گواہ رہو اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پہلی بار پڑھ رہی ہے مسلمانوں کو تصور میں یہ بات نہیں تھی ابھی وہ قافلے کا سامان مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوا ہے کہ ابو العاس ان لوگ بھاہ کر کے آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے آپ جب فارغ ہوئے تو کہا ایہا الناس انی لم اعلم بہذا حتی سمعتمو یہ جو کچھ تم نے آواز سنی ہے یہ کوئی بنی بنائی اسکیم نہیں ہے یہ آواز میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں اور یاد رکھو کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ یجیر علی المسلمین ادناہم مسلمانوں کا ادنا آدمی بھی چھوٹا آدمی بھی اگر کسی کو پناہ دے دے وہ تو پورے مسلمانوں کی پناہ مانی جائے گی لہذا اگر زینب نے پناہ دے دیا ہے تو یہ پناہ آپ لوگوں کو یا ہمیں قبول کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دے دی اور صبح ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سارا قافلہ جو قریش کے مال پر مشتمل ہے وہ بھی آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ لوٹنے والوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ پناہ لینے آئے ہیں ان کا مال انہیں واپس کر دو اور اگر نہ چاہو تو تمہارا لوٹا ہوا ہے اور جائے تمہیں لوٹا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن تمام مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا بلکہ ایسے موقع پر ابو العاصب بن ربی سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اب مسلمان ہو جاؤ یہ سارا مال بھی تم کو مل جائے گا تو اس شخص کی عقل مندی دیکھئے کہا لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اگر میں کسی مذہب میں آؤں اور اپنا مذہب تبدیل کروں تو یہ بڑی دلالت کی بات ہے بڑی بری نیچی نیچ حرکت ہے لیکن دل میں ان کے اسلام اب بیٹھ گیا تھا چنانچہ قریش کا سارا سامان لے کر کے واپس جاتے ہیں واپس جانے کے بعد ایک ایک پائی کر کے سب کو واپس کر دیا اور واپس کر دینے کے بعد کہا اے قریش کے لوگوں سب کا مال پورا کا پورا ملا کی نہیں ملا سب نے کہا کہ ضرور مل گیا ہے سہزتِ ابو العاص من الربی نے کہا کہ بعد روایت میں تین بار یہی اقرار کروایا اس کے بعد کیا کہا اشہد اللہ الہ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لبا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد اللہ کے رسول ہیں چنانچہ وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر کے مدینہ منورات تشریف لے آئے اور حضرت زینب کے پاس جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی بیوی کو جو آج سات سال سے انتدال کر رہی تھی اور انہوں نے بھی شادی نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عقد کے اوپر دوبارہ لوٹا دیا یہ حیرت ابو العاس ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی تعریف آنا الفات کلمات استعمال کیے اس موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کے بارے میں معلوم ہوا فتح مکہ کے بعد کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور حضرت ابو العاس ابن ربی کی تعریف کی اور کہا کہ احف احسنا حدثني فصدقنی ووعدنی فوفالی اس نے مجھ سے وعدہ کیا تو وعدے کو پورا بھی کیا بات کی تو سچی بات کی بعد علماء کا خیال ہے کہ اس سے وہ وعدہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے چلی آئیں تو حضرت تو دونوں میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ ہاں آپ شادی تو نہیں کریں گے حضرت ابو العاس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹی پیش کی لیکن شادی نہیں کی اور اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا کہ میری بیٹی کو واپس کر دینا تو آپ نے اسے واپس کر دیا انہوں نے واپس بھی کر دیا وہاں جا کے اجاز جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے شوہر ہے کون حضرت اب العاص ابن ربی یہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر آپ زندگی دیکھئے تو ان کی زندگی بڑی مشقت اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے ہم نے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے وہ اللہ اذا احب قوما او احب رجلا ابتلا ابتلا اللہ تعالی کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آدمائش میں ڈالتا ہے جیسا کہ سنان ترمیدی وغیرہ میں یہ حدیث حضرت تعالی مالک اور محمود بن ربی یہ حسنات سے مروی ہے اور صحیح ہے تو حضرت زینب رضی اللہ کی زندگی بڑی ہی پرمشقت گدری ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے جب آنکھ کھولی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے ماہول کو بہت ہی گرم پایا تھا ہر طرف سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اس موقع پر حضرت زینب رضی اللہ کا کردار کیا رہا ہے اس سے صرف ایک حدیث آپ سنیے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم طبرانی کبیر میں نقل کرتے ہیں اور امام حیثمی رحمہ اللہ اسے جید صند قرار دیتے ہیں ایک صحابی بڑے گئر مشہور صحابی حارث بن حارث الغامدی رضی اللہ اور یہ پہلے بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مکہ میں خاص طور پر جو لوگ باہر سے آتے تھے آپ دعوت کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے حتی کہ آپ دو سو دیل سو کلومیٹر دور سوک عقاد تک جایا کرتے تھے جہاں لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا دل میں جنہ میں جایا کرتے لوگ دعوت دیا کرتے اور منہ میں تو آپ سال ہی جایا کرتے تھے خاص طور پر عیم تشریق کے دنوں میں جہاں سارے لوگ کٹا ہوتے ہیں مہی پر رات گزارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت کا کام کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مکہ کے عوباش انہی میں آپ کے چچا ابو لہب بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے آپ کو عذیت بھی پہنچاتے لوگ پتھریں بھی مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کو بدگمان بھی کیا کرتے تھے ویسے ہی ایک واقعہ حضرت حارث ابن حارث کہ ایک جگہ لوگوں کو اکٹھا دیکھا حملے اپنے والد سے کہا کہ یہ کون سے لوگ ہیں کس لئے اکٹھا آئے تو میرے والد نے کہا کہ کوئی نعوذ بللہ من ذالک خاکم بدہن کوئی بددین پیدا ہوا ہے جو لوگوں کے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے لوگ اسی جمع ہے اور آپ کو عذیت پہنچا رہے ہیں کہا میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگوں کو اللہ کی توحید اور اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ آپ کے خلاف تھے اور آپ کو عذیتیں پہنچا رہے تھے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے پریشان حال ہے یہاں تک کہ اس کے سینے کا اوپر حصہ بھی ظاہر ہو چکا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی ہے دوسرے ہاتھ میں ایک کپڑا مندیل ہے دستی لیے ہوئے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اپنے کھون کو پوچھتے ہیں پھر اپنی بیٹی کی طرف اپنا سر اس عورت کی طرف اپنے سر کو اٹھا کر کہتے ہیں اے بنیہ پریشان نہ ہو اپنا سینہ تو ڈھاک لو اپنے باپ کے بارے میں تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے نہیں اس پر کوئی غالب سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی ذریل کر سکتا ہے تو ہم نے اپنے باپ سے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو گویا کی حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ سلم کے اوپر جو پریشانی آتی تھی اس کو محسوس کرتی تھی اس لیے مکہ سے نکل کر دور بھی اس وقت میں مکہ مکرم سے کتنا دور تھا اور منا آنے کا راستہ کتنا گھوم کر آنا پڑتا تھا لیکن چونکہ دیکھا کہ میرے باپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ دور بدسلوکی کریں گے انہیں عذیتیں پہنچائیں گے لہذا اس کے لیے اپنے ساتھ جسے آج کی اسطلاح میں الاسافات الاولی مرحم پٹی کا سامان بھی لے کر چلتی ہیں یا جسے فسٹ ایڈ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامان لے کر آ رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ سلم کی پریشانی میں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی نے جب آنکھ کھولی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 دعوت کی افتح کر چکے تھے اور آہستہ آہستہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے نبی کریم تو اپنے مہبولے بیٹے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارث اور اپنے مولا ابو رافع کو آپ نے پانچ سو دیرہ دو اوٹ دے کر کے بھیجے تھے کہ مکہ جاؤ اور ہمارے اہلوں کو لے کر کے آؤ تو وہ لوگ حضرت سودہ کو لے کر کے آئے حضرت فاطمہ حضرت رقیہ حضرت امی کرسوم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے تو آئے لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا کیوں اس لیے کہ وہ شادی شزا تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اور شادی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عورت کے اوپر شوہر کا جو حق ہوتا ہے اس کے والدین کے حق سے بھی زیادہ رہتا ہے بلکہ بعد روایات ہیں جس کی صحت مجھے معلوم نہیں ہو سکی کہ حضرت زینب نے جب خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہو لیکن مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ سلم کو یہ فکر ستاتی رہی یہ الجھن رہی آپ کو اور زینب کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں بڑے فکر مند رہے ان کی رہائی کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے رہے یہاں تک جب غضوے بدر کے اندر ابو العاص ابن ربی گرفتار ہو کر کیا جسے ہم نے پہلے بتایا آپ کو تو آپ نے ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا اس شرط کے بات ساتھ کہ آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم ہماری بیٹی کو ہجرت کرنے دینا شنانچہ وہ راضی ہو گئے روایات میں آتا ہے وہ جاتے ہیں اور حضرت زینب کو سامنے ہو کر کے نہیں اس لئے کہتے زینب ان کا انتظار کر رہی تھی بلکہ روایات مکہ سے باہر نکل کر کے ان کا انتظار ان کا استقبال میں تھی تو اس لئے کی محبت کا تعلق یہ تھا کہ ان کو دیکھ نہیں سکے دیکھ کر کے یہ بات نہیں کہہ سکے دیوال کی طرف موہ کر کے کہتے ہیں کہ خوشی بھی ہے کہ اپنے باپ کے پاس جانا آئے اور دین کے بارے ہمیں آزادیاں ملیں گی اور دوسری طرف شوہر کی جدائی کا غم بھی ہے لیکن دین کو ترجیح دیتے ہوئے ہیتھ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ اجازت دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے باپ سے یہ وعدہ کر آیا ہوں کہ آپ کو جانے دوں گا تحت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرت کا معاملہ پیش آیا اور حجرت کا واقعہ بھی ساتھی بڑا دردناک ہے بد قسمتی یہ ہے کہ یہ حضرت زینب کے بارے میں یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں کم آتی ہیں بلکہ سامنے کم ذکر کیا جاتا ہے یہ ایک مستقل درست چاہتا لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب حضرت عبو العاص بن ربی نے اجازت دے دی تو حضرت زینب نے کہا پھر آخر جانے کا انتظام کیا ہوگا کہا مجھ سے اللہ کے رسول نے وعدہ لیا ہے کہ فلا جگہ تک میں تم کو پہنچا دوں گا اور پھر وہاں تک آپ کے بھائی حضرت زید آئیں گے اس لئے اللہ کے رسول نے بیٹا بنا لیا تھا وہ آئیں گے اور تم کو لے کر جائیں گے اور اچھائی ہے کہ حضرت عبو عاص بن ربیع نے اپنی بیوی کی محبت میں اس کے آرام کے لیے اس سے بچوں کو نہیں چھینا دو بچے تھے ایک زینب تھی اور ایک علی تھے ان کو بھی ساتھ آنے دیا چھینا نہیں کیوں اس لیے کہ عورت اپنے بچوں کے بغیر اس کا رہنا ایک تو شوہر نہیں دوسرے بچے بھی ساتھ نہ ہو تو کیا مسئبت اس کے اوپر پڑے گی چنان چہرت زینب اس کے لیے تیاری کرنے لگی ایسے موقع پر ایک انسانیت کا واقعہ پیش آتا ہے جانتے ہیں ہند بند عطبہ رت معاویہ کی والدہ اب سفیان کی بیٹی اسلام لانے سے پہلے ان عورتوں میں تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھی غضو مہت میں یہاں تک کہ آئی وہ لیکن انہیں جب محسوس ہوا کہ زینب ہجرت کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے زینب ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہو رت زینب خاموش ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی چال چلنے لگے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم جانا چاہتی ہو یاد رکھو کہ میں تمہارے لئے خیرخواہ ہوں اگر تمہیں سامان کی ضرورت ہے اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں اور یاد رکھو جو بات مردوں میں اگر باہا میں اختلاف رہی یہ طبق اللہ چاہیے ہماری بہنوں کو اس لئے ہم نے کہا کہ عورتوں کے لئے جتنا سبق اور جتنا درست زینب کے قصے میں موجود ہے آپ کی بیٹوں اور کے بارے متشاہد نہ ملے کیا کہا کہ جب مردوں کا آپس میں اختلاف ہو تو ہم عورتوں کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر ابو صفیان کا تمہارے باپ سے اختلاف ہے لیکن اختلافات کو چھوڑو اگر تمہیں ہماری مدد کی کوئی ضرورت تمہیں اس کے لئے تیار ہوں تنانچہ حرط زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی کہتی ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ میرے ساتھ خیر کرنا چاہتی ہے لیکن پھر بھی ہم نے بات کو چھپایا اظہر اب معاملہ کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ نے تیش سدہ معاملے سے تیش سدہ پروگرام کے مطابق حرط زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر کے زینب کو لے آو گے نہیں زید نے کہا کہ جیسا آپ کا حکم ہو میں اس کے لئے تیار ہوں حرط زید ابن حارثہ کو آپ نے ایک انگوٹھی دی کہا کہ جاؤ یہ انگوٹھی زینب کو دے دینا تو یہ علامت ہوگی یعنی میری جو انگوٹی علامت ہوگی کہ ہاں تم فلان جگہ پر موجود ہو چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹ لیے سواری لیے اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ غضوِ بدر کے ایک ڈیرھ مہینے کے بعد کا واقعہ ہے یعنی اگر غضوِ بدر رمضان میں ہے تو یا شوال کے آخر یا دلکادہ کا معاملہ ہے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچ گئے اس جگہ پر اب مکہ میں داخل تو ہو نہیں سکتے کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ زینب تک خبر پہنچ جائے کہ میں فلا جگہ آ گیا ہوں حدیثوں میں یعجج یعجج کا لفظ آیا ہوا ہے کہ میں وہاں پر موجود ہوں مکہ مکرمہ کے گلارے تو کہا میں تلاش کرتا رہا دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں کوئی مل نہیں رہا تھا اتنے میں مجھے نظر آیا کہ ایک چرواہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے تو کہا گیا میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا چل رہا ہوں جہاں جاتا ہے آتا ہے پھر اس کے آگیا کس کے ہو اب العاص ابن ربع یعنی اللہ کے رسول سے داماد کا تو کہا بکریہ یہ کس کی ہیں کہا یہ بکریہ زینب بنت محمد صلی اللہ وآلہ بکریہ ہیں کہا ان کی بکریہ ہیں ان کی بکریہ چرا رہے ہو تو حضرت زید نے کہا گویا معاملہ آ چکا ہے چرا ان کی اس نے کہا کہ میرا ایک کام ہے کر رہی دوگے لیکن کسی سے بتانا نہیں کہا کہا کہ یہ جو انگوٹھی ہے اسے تم لے جاؤ اور زینب کو دے دینا اور کسی سے نہ بتانا اس نے کہا ٹھیک ہے شام کو آیا اپنی بکریہ وہاں پر رکھا اور بکریہ باد لینے کے بعد وہ انگوٹھی چپکے سے لے جا کر کہتے زینب کے حوالے کر دیا کہتے زینب نے پوچھا یہ تمہیں کس نے دیا ہے کہا 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 وہ فلا جگہ تھا اس نے ہمیں وہی جگہ پر دیا ہے مختلف روایات ہیں لیکن روایات کی ترتیب کے بارے میں جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ تیاری کرتے کرتے بکل صبح کا وقت ہونے لگا اور ابو العاص بن ربی سے معاملہ کہہ دیا ابو العاص بن ربی کہ ہمت یہ نہیں پڑی کہ اپنی بیوی کو اور بچوں کسی دور چھوڑ کر آؤں میں کیسے لہذا یہ ذمہ داری اپنے بھائی کنانہ ابن ربی کو لگائی ہے جو حضرت زینب کبھی خالہ ذات بھائی تھے یعنی قریبی رشتہ تھا تو لے کر کے گئے اتنے میں مکہ والوں کو بھنک مل گئی کی زینب یہاں سے اب ہجرت کرنے جا رہی اور غضو بھدر کا معاملہ ابھی بالکل تعدہ آئے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ دو شخص ہے ایک کا نام حبار مجھے یاد آ رہا ہے اور دوسرے کا نام عبید ہمارے خیال تھے یا عمر نام ہے یہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے اب حضرت زینب کے اونٹ کے قریب جانا چاہتے ہیں بچے بھی دو چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس وقت زینب رضی اللہ تعالی لیکن حبار اور ان دو بدبختوں نے ان سے نپٹنے کے بجائے کیا کیا کہ اونٹ کو مارنا شروع کیا یہاں تک کی اونٹ بدکا اونٹ کا بدکنا نہیں تھا کہ زینب نیچے آ جاتی ہیں اور بدقسمتی سے ان کا حمل ساقیت ہو جاتا ہے خون بہنے لگے حضرت کنانا کو اس کے اوپر غصہ آیا اپنے ترکش کو رکھا اس میں سے تیرے فیل آئی کہا کہ خبر دار اگر کوئی ہمارے قریب آ گیا تو ایک ایک کو میں چھلی کر کے رکھ دوں گا اتنے میں مکہ کے اور لوگ بھی آئے جس میں ابو سفیان بھی تھے ابو سفیان نے جب دیکھا کہ کنانا بڑے غصے میں ہیں اور عورت کی حالت بھی بڑی خراب ہے اس حالت میں سفر یہاں پر انسانیت جاگ اٹھتی ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دشمن تھے جب دیکھا کہ لوگ ایک طرف ہیں ایک طرف کنانا ہیں اب دونوں کے اندر بلکل لڑائی شڑھنے کا معاملہ آئے تو ابو صفیان نے کہا کنانا مجھے اپنے قریب تو آنے دو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں آخر اسرہ رلائی سے کیا فائدہ ہے چنانچہ کنانا راضی ہو گئے ابو صفیان جاتے ہیں اور ان سے آہستہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو بدر کا معاملہ تم جانتے وہ بھی کتنا گرم ہے اور اس طریقے سے دن دہارے تم لے کر جاؤ تو یہاں بھی لوگوں کی ناک کا معاملہ رہ گیا ہے ایسا کرو کہ ابھی واپس چلے چلو اور ان کو واپس مکہ کی طرف لے جاؤ اور ایسا کرنا کہ جب شام ہو رات ہو آج یا کل جب رات ہو رات کی اندھیرے میں لے کر نکلا میں تمہیں کچھ بھی منع نہیں کروں گا بلکہ بعد روایات میں آیا ہے کہ حضرت ہند بنت عطبہ ہی کے پاس رہی حضرت زینب وہی پر رہی اپنے گھر نہیں جانے دیا لوگوں نے ان کو وہی پر رہی پھر رات میں حضرت کنانا یا حضرت ابو العاس ان کو بیٹھائے اور لے کر اس جگہ پر آ گئے جہاں پر حضرت زید ان کا انتظار کر رہے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے اوٹ کو بیٹھایا اور اوٹ کو بیٹھانے کے بعد حضرت زینب سے کہا کہ آپ آگے سوار ہو جائیں لیکن حضرت زینب کی غیرت نے گوارہ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں آگے آپ بیٹھیں اور بچوں کو لے کر پیشے میں بیٹھتی ہوں اس طریقے سے حضرت زید انہیں لے کر مدینہ منورہ آنے میں کامیاب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سوری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک زینب پہنچتی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا زینب خیر بناتی بعض روایات میں ہے علامہ البانی اس حدیث کو صحیحہ میں نکل کرتے ہیں پوری قصے کو زینب خیر بناتی اور بعض روایات میں ہے زینب میری افضل ترین اور سب سے اچھی بچیوں میں ہے اسے میرے بارے میں بڑی عذیت پہنچی علا کل حال ساتھیوں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے میں مقصر کرتا ہوں حد زینب کی باقی زندگی مدینہ منورہ میں اپنے والد محترم کے پاس ہو دی جب سالوں بعد جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے پہلے حدی ابو العاص ہجرت کر کے آئے تو عاب صلی اللہ علیہ سلم نے حضرت زینب کو اور ان کے بچوں کو حضرت ابو العاص کے حوالے کر دیا اب ان کے ساتھ رہنے لگے حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جسے امامہ کا نام دیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ بڑی پیار کرتی تھی اور عاب صلی اللہ لے آئے اور مسجد میں انہیں کندھے پر بیٹھا کر کے آپ نے نماز پڑھی رکوع کرتے سیدہ کرتے تو نیچے بیٹھا دیتے اور جب قرات کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر انہیں رکھ دیتے جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم صلی اللہ ابو دعوت مسلم احمد وغیرہ متعدد کتب حدیث میں حضرت ابو قطارہ عنصاری رضی اللہ طرح سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ مسجد میں بیٹھے نبی صلی اللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ بنت ابی العاس کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تشریف لائے یہ چھوٹی بچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے وہ آپ کے کندھے ہی پر رہیں جب رکو کرتے اور سجدہ کرتے تو انہیں نیچے بیٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز مکمل کی اس دوران میں آپ انہیں اٹھاتے اور بیٹھاتے رہے اس سے بھی جانتے ہیں کتنے وہ نکلتے ہیں یعنی فقہی مسئلے نکلتے ہیں لیکن اس طرف نہیں جادا اسی طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا بچہ تھا شاید اس کا نام علی علی بتایا جاتا ہے ایک بار جب علی بیمار ہوئے اور جانکنی کا وقت آیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کسی کو بھیجا کہا جا کر کہ ان سے میرا سلام کہو یہ حدیث حضرت عسامہ بنت زید سے ہے شاید وحی آئے ہوں درمیان میں وحی بلانے آئے ہوں اس لئے کہ اسامہ آپ صلی اللہ کے گھر والے مانے جاتے تھے اور انہیں حب ابن حب رسول اللہ کا لقب حاصل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے حرم جو منظر ہوا کرتا ہے بسا وقت انسان نہ دیکھنا چاہتا اس لئے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے بلکہ جو انہیں یہ بتایا کہ ہاں تمہیں والد نے بلایا ہے تو روایات میں انہیں دیکھ کر یہ بات نہیں کہتے بلکہ اپنا دوسرے طرف موڑ لیا تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میری بیٹی سے سلام کہو اور کہو ان سے کہو سب کچھ اللہ ہی کہا ہے جو کچھ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے جو کچھ لے لے رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہر ایک چیز کے لئے اللہ نے ایک مدت متعین کی ہے گویا کہ اب اس بچے کی جب موت آ چکی ہے تو اب ہمیں کچھ نہیں کر سکتے تمہیں چاہیے کہ تم صبر سے کام لو یا کہو اس سے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے لیکن جب قاسد نے آ کر کے بتایا تو بہت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جا کر کہو قسم دلاؤ کہ آپ کو آنا ہی ہر حال میں چنانچہ جب بیٹی کا اسرار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں آپ کے ساتھ سعید بن عبادہ ہیں معاد بن جبل ہیں عبی بن کعب ہیں اور متعدد صحابہ ہیں سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے تو صحیح بخاری کی جیسی روایت ہے کہ بچے کے اوپر جاکن ہی کالم تاری تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور وہ حالت دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آنسو گر پڑے یہ دے کر کے حرات سعید نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے آپ بھی رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونا نہیں ہے یہ نوحہ کرنا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اپنے بندوں کے دل میں جو رکھا ہے یہ اسی رحمت کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بھی انہی بندوں پر رحمت کرتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ کے مخلوق کے اوپر رحم کر دے ہیں علا کل حال کہنے کا مطلب ہے کہتے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرہ تعلق رہا ہے اور بڑی محبت رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا معاملہ بھی ساتھیوں ایسے ہیں بلکہ انہیں شہیدہ کہا جاتا ہے آپ کی وفات آٹھ ہجری مدیرہ منوورا میں ہوئی ہے روایہ سے پتا چلتا ہے کہتے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سے اوٹ پر سے گری تھی اس وقت سے ان کی طبیعت سمحلی نہیں تھی تاکہ ان کے پیٹ کی تکلیف یا پہلو کی تکلیف جہاں پر وہ چوٹ لگی تھی کبھی ختم نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کس قدر کلھن تھی درہ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک ٹولی بھیجی حضرت عبر ارنا کی روایے تھے مسنت بزار وغیرہ میں ہے کہ آپ نے ایک ٹولی بھیجی اور جس میں حضرت ابو حریرہ بھی تھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر حبار ابن الاسود ملتا ہے اور نافع ابن عبد نافع ابن عبد عمر ملتا ہے تو ان دونوں کو قتل نہ کرنا بلکہ آگ میں جلا دینا اس لیے کہ انہوں نے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت کر رہی تھی تو انہیں کوئی اوٹ کو بدکایا تھا وہ گر گئی تھی اور اسی بیماری کے اندر وہ رہی یہاں تک کہ ان کے بگل کا درد کبھی ختم نہیں ہوا اور اسی حال میں مر گئی ہیں اسی لیے عروہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کی زندگی شہادت کی زندگی ہے اس لیے کہ وہی تکلیف جو ان کو ہوئی تھی کافروں کے ذریعے جو چوٹ لگی تھی اسی کے اثر سے ان کا انتقال ہوا ہے جیسا کہ تبرانی کبیر کے اندر یہ روایت تفصیل کے ساتھ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہے تھا لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہہ دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دینا لیکن کچھ دیر کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو آگ میں جلانا صرف اللہ کا کام ہے انہیں جلا دینا پہلے کہا لیکن کہا آگ میں جلا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ایسا کرنا کہ ان دونوں کو قتل کر دینا لیکن بکشنا نہیں لیکن قسمت یہ ہے کہ حبار ابن اصوت بعد میں بھاگ گئے اور آئے اور مسلمان ہوئے جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کون کو بکش دیا تھا تو علا کل حال زینب کا انتقال اسی تقلیف سے ہوا ہے وہی تقلیف جو ان کو وہاں پر لگی تھی ان کے انتقال کی جو حدیث بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے اس میں بہت سے خاص طور پر میت کے کفنانے اور دفنانے سے متعلق جو ہے وہ بہت سے فقہی مسائل ہیں میں صرف حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے مسائل جو ہے وہ کسی اور معفل میں ہیں تو حد زینب کی وفات آٹھ ہجری میں ہوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفنانے نہلانے اور دفنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آپ نگرا رہے چنانچہ حدیث امیعتیہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بار پانچ بار یا سات بار اور اگر سمجھنا تو اس سے زیادہ بار غسل دینا البتہ دو باتوں کا دھیان رہے کہ آخری پانی جو ہو وہ بیری سے ہونا چاہیے بیری کے پانی سے یا آتکال کوئی سابون ہو اس کس مکایا کوئی کیمیکل کی ہو اس کے ہو اور دوسری بات یہ ہو کہ عدد جو ہونی چاہیے وہ تاق عدد ہونی چاہیے یعنی پانچ بار سات بار یا نو بار ایسے ان کو غسل دینے یا تین بار اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ان کو غسل دیتے ہوئے دائیں جانب سے شروع کرنا اور سب سے پہلے آزائے وضو جو ہیں ان کو دھونا گویا سب سے پہلے وضو کرانا پھر اس کے بعد غسل دینا اور جب فارغ ہو جانا تو کفنانے سے پہلے مجھے ضرور اطلاع کرنا چنانچہ ہوتے ہیں امی عطیہ بیان فرماتی تھا بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبن اٹھا کر کے انہیں دیا اور کہا کہ اسے میری بیٹی کے بلکل اندرونی یعنی ایس جگہ جسم سے اس کا یہ میری چادر جو ہے میری بیٹی کے جسم سے لگی رہے تاکہ اس کی برکت اس کو حاصل ہو تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے دیا صحیحین کے روایت کے علاوہ میں ہے کہ آپ ان کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا گیا اور ان کو ایسے ہی چادر سے اڑھایا گیا جس طریقے زندے کو اڑھایا جاتا ہے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں داخل ہوئے اور دست مبارک سے انہیں لٹایا چنانچہ امام ابو نعیم کی معرفت السحابہ میں اسی طریقے سے الاسطعاب بغیرہ میں تمام سیرت کی کتاب سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی قبر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے بڑے پریشان تھے آپ کی آنکھوں میں آسو تھے اپنی محبوب بیٹی کو آپ دفن کر رہے تھے لیکن جب آپ نکلے ہیں تو آپ کے چہرہ چمک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے زیرب چونکہ یہ پریشانی پوری دیکھی تھی کہ آج کئے سال ہو گئے جو چوٹ لگی تھی اسی چوٹ کی وجہ سے گھلتی جا رہی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے زیرب کی کمزوری کو جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا جو زگتہ دبانہ ہوتا ہے اور جو تنگی ہوتی ہے اے اللہ تعالیٰ اسے زینب کے اوپر آسان کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر دی تو خود اللہ کے رسول شلی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے ان کے نہلانے اور ان کے کفلانے کے معاملات کی پوری نگرانی آپ کرتے رہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بچوں کا ذکر ملتا ہے علی جن کا انتقال پہلے ہو گیا جن کا قصہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا دوسرے آپ کی بیٹی حضرت امامہ ہیں جنہیں کندھے پر بیٹھا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمات پڑھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ان سے شادی کی تھی بلکہ حضرت فاطمہ نے وسیعت کی تھی کہ میرے بعد انتقال کے بعد آپ امامہ سے شادی کر لینا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی وفات تک رہی ہیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی چنانچہ مسند احمد کے اندر اور سنن ابو دعود میں امام بن ساتھ کی طبقات میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیمن سے کوئی موتیوں کا ہار آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہار کو میں اپنی سب سے محبوب بچی کو دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں نے سمجھا تمام بیویوں نے سمجھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اسے کسے دینے والے ہیں گویا آپ بنت ابی قحافہ کو یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی کن کو حضرت عائشہ کو دینے والے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ کو بنایا بلایا اور اس ہار کو ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا تو گویا حضرت امامہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت دی سننے ابو دعود کی اور مسجد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بار نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انگوٹھی بھیجی سونے کی انگوٹھی اور اس کے اوپر ایک خوبصورت کس مکہ ایک حبشی نگینہ لگا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا کیوں اس لئے کہ مردوں کے لئے سونا جائد نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو بلایا اور کہا یا بنیتی یا بنیہ اے میری بچی لے یہ تیرے لائق ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد سے کس قدر محبت تھی اللہ تعالی عنہ ہمیں بھی ان لوگوں سے محبت کی توفیق اتا فرمائے اس پورے قصے کے اندر بہت سے دروس ہیں میرے بھائیوں بہت سے عبرتیں ہیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہیں عبرتوں کو نہیں ذکر کر رہا آپ لوگ سمجدار ہیں آپ سن کر کے اس سے فائدہ اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ